حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتخال میں تشریف فرماتے چلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زارو خطار آنسو جاری تھے حتیٰ کہ داڑی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لطلب اشارہ کیا ہم نے اللہ کے رسول کے طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی اے میرے بھائیو لمس لہذا فعدو اس جیسے چیز کے لئے تیاری کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی حالنا کیا بتا دی وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگو اے میرے بھائیو اس چیز کی پہلے سے تیاری کر لو لمس لہذا فعدو اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت برحال ہمارے زبردست دلیل ہے یہ قبر یہ موت اس کی بات کے مراحل بہت سنگین چیز ہے جس کو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا جس کو ہم نے کھلوا اور کھیل سمجھ لیا اور دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم ڈوب گئے غرخ ہو گئے کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام ان سب کو بالا اطاع رکھ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور سمجھتے ہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی ہمارے لئے جنت اور عبدی زندگی ہے جبکہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی اس جیسی چیز سے ڈرو اس جیسی چیز سے ڈرو لمس لہذا فعدو کہ اللہ کے رسول فرمائے اے میرے بھائیو اس جیسی تغاہ کے لئے تیاری کر لو اس کے لئے تیاری کر لو پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری کر لے زبردست بات کہی ورنہ وہاں التجا کریں گا قال رب برجو موقع نے دیا جائیں گا تو اقل منت و واقع میں وہی رہا جس نے موت سے پہلے اس شریعت کو تھام لیا اور اس کی اتباہ میں لگ گیا ورنہ موت اور قبر یہ بہت سخت چیز ہے ہمیں جو چیز دکھتی ہے بہرحال صرف ایک گڑا ہے جو عموما دیکھتے ہیں لیکن آج یہ حال ہے اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا وہ خوف نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا اس خبر کو دیکھ کر بلکہ خبرستانوں میں لوگ کو ہستے مزاق کرتے اور چھچو رچالے کرتے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جا کر جس کو رسول اللہ نے عبرت کا مخام بتایا ہے اور پہلے منع کیا تھا بعد میں اجارت دی اور کہا میں نے تمہیں خبروں کے زیارت سے منع کیا تھا آج حکم دیتا ہوں اس لئے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو یہ ایک مخام تھا عبرت کا لیکن اس عبرت کے مخام کو لوگوں نے کھلوال کا مخام بنایا ہے کھلوکوت کا مخام بنایا ہے گھومنے پھرنے کا مخام بنایا ہے سجنے دھجنے کا مخام بنایا ہے جا کر پکنک بنانے کا مخام بنایا ہے جاتے ہیں کچھ لوگ خبروں پر پکنک بنانے ہیں یہ عبرت کا مخام تھا اگر یہاں عبرت نہیں ہے پھر کہیں عبرت نہیں حاصل کر سکتا ہے چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام عالم متفق ہے